چل یار چل اس بار چل دنیا نہیں ہے بابا سوچو اگر ہمارے پاس کروڑوں روپے ہو تو ہم کیا کریں گے او یار خدا کا واسطہ محمود صاحب یہ خیالی پلاؤ بنانا بند کریں یار جیم میں آپ کے ہزار روپے یعنی کروڑوں اربوں کی باتیں کریں گے یار نبیل ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہیں راستے میں ہمیں نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس مل جائے او محمود صاحب یہ صرف اور صرف خواب میں ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں لان میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور ہمارے پاؤں میں آکے بریف کیس گرے نبیل محمود صاحب جیسے یہ گر ہے اب دیکھیں یہ صرف خواب میں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بریف کیس اٹھائیں اس کو کھولیں اور اس میں ہزار ہزار کی گھٹییں نبیل اس میں ہزار ہزار کے نوٹوں کی گھٹیاں بھی ہیں ہاں محمود صاحب اب یہ اصل زندگی میں کہاں ہو سکتا ہے یہ صرف خواب ہے لیکن نبیل ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا ہے یہ دیکھو یار محمود صاحب بس کر دینا ہے یار زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگلے سین میں ہم نے اٹھنا ہے اور خواب ختم ہو جانا ہے لیکن نبیل ہو سکتا ہے کہ یہ خواب نہ ہو محمود صاحب ابھی پتا چل جاتا ہے آپ ذرا مجھے تھپڑ ماریں محمود صاحب خواب میں بھی تھپڑ بڑی زور سے لگایا ہے اچھلی ہوتا یہ ہے کہ خواب میں بھی اپنے چیزیں ریل فیل کر لیتے ہیں اب میں آپ کو تھپڑ ماروں گا تو آپ کی آنکھ کھل جانی ہے نہیں نہیں نبیل میں تم سے بڑھا ہوں تم اسے چھوٹے ہو محمود صاحب خواب میں کوئی چھوٹا بڑھا نہیں ہوتا اچھا چلو پھر ٹھیک ہے ذرا اپنا بڑا زورہ موہ میرے قریب لائیں یا نبیل ارے میری ہانک نہیں کھلی اس کا مطلب ہے کہ یہ خواب نہیں ہے محمود صاحب میں نے سنیا کہ خواب میں چڑیا نظر نہیں آتی وہ چڑیا آپ کو نظر آ رہی ہے اے کہاں پاہمال صاحب ارے نبیل 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 دروازہ کھولو میں تمہیں دروازہ تور دوں گا عبدار محمود صاحب جو آپ نے میرا دروازہ تورنے کی کوشش کی اپسلہ تم بیچ میں باتا ہو ارے یہ کروڑوں کا معاملہ ہے ہاں یہ دروازہ کروڑوں کا ہے کامسی لکڑی لگی ہے اس میں موہ تم چپ کرو میری آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے ہاں دکھائیں نبیل ارے یہ دروازہ کھولو میں تمہیں سارے پیسے ہڑپ نہیں کر رہے دوں گا نبیل یہ سب کیا ہے یار دروازہ کھولو یار کروں پہ گیا کیوں چلا رہے سوا سوا محمود صاحب مجھے تو اندر جانے دو نبیل اب بریف کیس کا ہے خوال سا بریف کیس محمود صاحب وہی جو تم ابھی لان سے لے کر بھاگے تھے وہ میرا ہے لیکن آپ کے پاس تو کوئی بریف کیس ہے ہی نہیں مقصود ارے مومو کسی نے نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس میرے پیروں پہ بھینکا تھا اور یہ مجھ سے چھیت کے بھاگا ہے تو کوئی بات نہیں آپ نے کونسا بریف کیس لے کر دفتر جانا تھا روز ارے اس بریف کیس میں کڑڑوں روپے تھے ہاں نبیل نکالو میرا بریف کیس یار کیا ہو گیا آپ کو میں ابھی سو کے اٹھا ہوں آپ نے یقینا کوئی خواب دیکھا ہے یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہی خواب دیکھ رہا ہوں اور میری ہی آنکھ نہیں کھل رہی اوہ یار کوئی آدمی نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ ہمارے گھر میں کیوں پھینکے جائے گا مشین ٹھیک کہہ رہے کبیر آپ نے وہ دیکھا ہوگا اے اوہ محمود صاحب جائیں یار جا کے سو جائیں اور خواب میں دیکھے آگے کیا ہو رہا ہے نبیل یہ بریف کیس کیسیہ یار اور اس میں تو بڑے پیسے بھی ہیں نبیل تُن تو کہہ رہتا ہے کہ یہ خواب ہے میں بوسا مبالک ہو آپ کا خواب سچ ہو گیا پکڑوں 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 آپ کے پنے جائے گا بچو آپ بچ کے دکھا پکڑ کر اسے بیٹ چینو بیٹ چینو پر یہ تو چھوڑ ہی نہیں رہا مامو گدگدی کرو اچھا ہو مجھے نہیں کر رہی تھی لو جانو اب تم بھاگو تم لوگ نے کیا تماشا لگائے وے نبیل جانو میں نے نہیں لگایا ہوا مامو صاحب نے لگایا ہوا نبیل مجھے یہ بریف کےس چاہیے اوکے مامو صاحب میں تس وقت میں خالی کر کے لاغی دیتا ہوں مجھے نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کےس چاہیے پورا پورا کیوں کس خوشی میں کیوں کہ یہ میرے میرے کو ملا تھا میں بھی تو ان کے ساتھ بیٹھا تھا ماں جی لیکن اٹھایا تو میں نے دھانا اب بول بچوں مامو صاحب دفع کریں آپ خام خواہ اس بریف کےس کے لئے لڑ رہے ہیں تھوڑی دیر میں آپ کی آنگ کھول جانی ہے اور آپ کو بتا چلنا یہ خواب ہے بس کرو نبیل تم مجھے اور بیو کو فری بلا سکتے پیسے تو میں لے کر ہی رہوں گا یہ سب کیا ہے نبیل جانو لالچ مامو صاحب یہ ہو گیا آپ کا دھائی کروڑ رہا ہے جائے نا آپ ہو گیا جائے میں ویڈ کر لیتا ہوں آپ کا اگر تم نے مجھے یہ بریف کےس نہیں دیا تو یہاں خون خرابہ ہو جائے گا مامو صاحب اگر آپ گھٹیا پن پر اتر ہی آئے ہیں تو چلیں پیسے بانڈ لیتے ہیں موشو موشو او میرے نال انصاف کو گھٹیا مت کہو لو جی مامو صاحب یہ ہو گیا یہاں آپ کا ڈھائی کروڑڑ거�ئے کا حصہ ارے مومو کیا کر رہی ہوں میں بے وہا ہو رہی ہوں او ماما جی بے وہ نہیں بیوا ہوتا ہے نبیل بے وا ہوتا نہیں ہوتا ہی ہا اہاں منہ بے وہو ہون رہی ہوں ارے فضول باتیں مت کرو مومو ہوش میں رو ہوش میں ہاں ہاں میں بے ہوش ہو رہی ہوں ہاں میں نے پہلی مرتبہ نہ اتنے سارے نوٹے نہ منصور محمود ہاں پہلی مرتبہ میں نے زندگی میں اتنے سارے محمود دیکھیں ہیں محمود صاحب آپ کو آپ کا حصہ مل گیا نا یار اب آپ نے جو کرنا کریں اوش موشے ارے مومو پہلے گن تو لو جانو چلو اندر چلتے ہیں ہم بھی فیوچر پلاننگ کرتے ہیں چھوڑو جانو اب تو تمہیں اس گھر میں چگہ چگہ نوٹ ملیں گے گرے ہوئے کیا کر رہی ہو مومو میں گنتی گن رہی ہوں مزفر نوٹ ہاں میں گنتی گن رہی ہوں نوٹ ارے اس طرح نوٹ گننے میں تو مہینوں لگ جائیں گے اور ڈھائی کروڑ کی ویلیو ڈھائی ہزار رہ جائے گی ہاں ہاں صرف یہ سوچو کہ ہم نے ان پیسوں کا کرنا کیا ہے میرے پاس ایک بیگ تو نہیں نا ایڈیا ہے وہ کیا ہاں ہم ان پیسوں کے وہ لے آتے ہیں پر؟ نہیں نہیں وہ چوٹے 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 پولے پولے چھے چوزے؟ نہیں نہیں جن میں سے چوزے نکلتے ہیں انڈے؟ ہاں 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 ہم ان پیسوں کے انڈے ہی لے آتے ہیں ارے انڈوں کا ہم کیا کریں گے بھائی؟ ناشتہ کریں گے اور کیا کریں گے؟ موووووووواط یہیں بیٹھو میں آتا ہوں ایک چیز دیکھیں می Constitution ش hope میں اپنی سندگی کی ساری خاش ہیں حیثوں سے بوری کروں گا حببردار نبیل یہ پیسے ہم نے چاندی کی شادی کے لیے سے پاپا کرنا ہے چاندی کاجروم是 کی اپنے پاپا کیا چاندی کی شادی بھی پاپا شادی نہیں کروائیں گی چاندی تمہاری بیٹی ہیں نبیل تم اس کے باپو تو پھین چاستہ جاندی کو میرے پاپا کیا ہے ہاں جانو میں اپنی بیٹی کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا میں ان پیسوں سے اس کے لیے بڑا سارا گھر خریدوں گا کونسا گھر جانو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جاوید صاحب سے یہ گھر خرید لیتے ہیں تاکہ یہ لوکیشن ہماری اپنی ہو جائے جاوید صاحب یہ گھر نہیں بیچیں گے نبیل جانو جب ہم جاوید صاحب کو اس گھر کے زیادہ پیسے آفر کریں گے نا تو ضرور بیچیں گے تم سارے پیسے گھر خریدے میں خرچ کر دوگے نہیں جانو آدھے پیسے محمود صاحب سے بھی تو لیں گے نا تو پھر نبیل محمود صاحب سے جلدی پیسے لے لو جسے صاحب سے وہ خرچ کر رہے نا ایک ہفتے میں کچھ بھی نہیں بچنا محمود صاحب محمود صاحب محمود صاحب آپ نے پیسہ آتے ہی فریعت پر شروع کر دی وہ بھی ہزار روپے کے نوٹ کو شگرٹ بنا کر ہاں بھئی اسی طرح تو پیسے کو آگ لگانی ہے یار آپ نے پیسے کو آگ ہی لگانی ہے تو مجھے دے دے چوبہ یار مہا جی یہ آپ کے عمل کا حال یہ بنی ہوئی ہے ٹھینک یو پتر ٹھینک یو آپ لوگ نے ڈھائی کروڑ کے زفرات دے لی ہے ارے نائی نبیل یہ صرف آٹیفیشل ہے ہم صرف رہرسل کر رہے تھے شکر ہے یار بچت ہوگی ارے کسیس کی بچت نبیل محمود صاحب میں نے ایک فیصلہ کیا ہے وہ کیا ہم جاویز صاحب کا یہ گھر خرید رہے ہیں وشہ وشہ بیری گوڑ نبیل اس طرح تو تم کرائے سے بھی بچت ہوگے ہاں محمود صاحب اس لئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آدھے آدھے پیسے ڈال کر یہ گھر لے لیتے ہیں آدھے پیسوں میں نے وید صاحب یہ گھر دے دیں گے پتر اوہ ماں جی پیاری ماں جی آدھے پیسوں کا مطلب ہے کہ آدھے پیسے میں ملا ہوں اور آدھے پیسے محمود صاحب آرے میں آدھے پیسے کیوں ملا ہوں بھئی مجھے گھر بھر کی کوئی خواہش نہیں ہے میں نے تو گاڑی لینی ہے گاڑی آہ تو یار محمود صاحب گاڑی بھی آ جائے گی یار ہمارے بس بہت پیسے ہیں نہیں بھئی ہم نے یہ گھر نہیں خریدنا تو پھر ٹھیک ہے ماں جی آپ لوگ اپنا کوئی اور بند بس کر لیں یا دیکھ لیا تم نے مومو آرے تمہارے بیٹے کے پاس پیسہ آتا ہے اس کا خون سفید ہو گیا ہے آرے اپنی بوڑی ماں اور اپنے چھوٹے بھائی کو گھر سے نکال رہا ہے زانم انسان ہاں نکال رہا ہوں آرے اتنا سا مزاگ بھی نہیں سمجھتا آپ تو ہے آو میرے بچے آو جوے صاحب سے بات کرتے ہیں چلے پہلے زیور اتار رہے ہیں چلے اپنے حریر ڈھیک کریں آو خواب صاحب تم بھی آو آئے لاؤنے آئے آرے ہی اتار گئے ہیں آرے ہی اتار گئے ہیں آرے آارے ہی آرے ہی آرے ہی آرے ہی آرے ہی آرے ہی آرے ہی آئے ہی آرے ہی آرے لاؤنے آہ spare خواب شاپ چوباناء نوڑ خواب نیم آرےہ نبیل صرف پانچ لاکھ ہی بچے ہیں اب تو ہمارے پاس بھی صرف پانچ لاکھ ہی بچے ہیں کوئی بات نہیں جانو پانچ لاکھ روپیاں میری شاپنگ کے لیے بہت تو میں پیسے سے شاپنگ کرو گے ہاں جانو اب ہوای جہاز خریدنے سے تو رہا نبیل تم اور محمود صاحب یہ پیسے میں لاکھر کوئی چھوٹا موٹا بزنس ہی شروع کر لو بھئی میں اس آدمی کے ساتھ کوئی بزنس نہیں کرو گا کیسی باتیں کر رہے ہیں محمد صاحب جانو دس لاکھ روپے میں کون سا بزنس ہوتا ہے اور ہمیں کیا زورت پڑی ہوئی کہ ہم بزنس کریں خیر سے گھر اپنا ہو گیا اور مہینے کا خرچہ تمہارے پاپا بھیجتے رہیں گے پاپا اب بھی پیسے بھیجیں گے اور نہیں تو کیا اب تو پیٹرول کا خرچہ بھی بڑھ گیا ہے تو کیرائے کے پیسے بھی تو بچ رہے ہیں نا ہاں نا جانو حساب برابر ہو گیا پاپا جتنے پیسے بھیجتے تھے بھیجتے رہیں گے شٹ اپ نبیل اوکے جانو مہو صاحب کوئی کرسدار رہ گیا ہوگا جائے دیکھیں یار ارے اب ہی دیکھ لیتا ہو میں گھر کے اندر آگیا ہوں تم گھر کے باہر رہنا اور نتر رکھنا ارے کون ہو تم اے اندر چل بتاتا ہوں تجھے ایسا ہی اندر چل مجھے بتا پاونا تم اچھا نا اوہ یہ کون ہے بکیلوں کا جائبز بارڈ مہمو صاحب ہر کوئی مو اٹھا کے اندر آ جائے گا جائے اس ساب کا گھر نہیں ہے یہ کون ہے تو اوہ چال میں اب ہی بتاتا ہوں تجھے کون ہوں میں پہلے میرے لیے اکلا جوس مقبا تم کیا بلڈ دے کے آئے ہو بہت تھکاوٹ ہو گیا مجھے ہم تیرے باپ کے نوکہ ہیں جو ہم تیرے لیے جوس لے کر آئے ہیں مہمو صاحب ہم نے کہیں اس کے پیسے تو نہیں دے رہے ہیں اے نہیں یار ہم نے تو سب کا اُدھار اتار دیا بلکہ ڈواس بھی دے دیا ہے مہمو صاحب پھر یہ کیوں بھرم مارا ہے سالا اے شکرگر بھرم مار رہے ہیں گولی مار دیتا تو ہم کیا کرتے ہیں آپ ہے کون آپ اندر جائیں میں کسی عورت پر گولی نہیں چلاتا جا جانو تم نے میرے سامنے آگے کھڑی ہو جا میرے آگے آگے کھڑی ہو جاؤ اے بھائی صاحب آپ ہیں کون اور یہاں لینے کیا آئے ہیں میرا بریفکیس لے کر آؤ مہمو صاحب لگتا ہے بھائی کا بریفکیس باہر رہ گیا ہے جائے لے کر آئے ہیں میرا بریفکیس اندر ہے اندر اندر؟ ہاں صبح لون میں پھینک کر گیا تھا تمہارے کیا؟ وہ آپ کا بریفکیس تھا نہیں تو کیا تیرا تھا پولیس لگی تھی میرے پیچھے اس لئے یہاں پہنکا تھا زندگی بھر کی کمائی تھی میری اس میں چلتی لے کر آؤ چلو جی جی مائل میں آب ہی لے کر آؤ آب ہی لے کر آؤ اوہ در کریں چل بھی جاتی ہے یہ یہ لے اپنا جوز چینی کتنی ہے اس میں دو چمچک خود ہی پی لے آپ اچھا ٹانک یو آہ بھائی جن بھائی جن یہ لے یہ لے آپ کا بریفکیس ابے یہ تو خانی ہے نہیں تو ہم اس میں کپڑے ڈال کے دے رہے تھے تجھے ابے اس بریفکیس میں میرے پانچ کروڑ رویہ تھے وہ کہاں چلے گئے اب وہ تو ہم نے خرچ کر دی ہے کیا؟ ہاں ابے کیا بکواس کر رہے میں نے پانچ سال میں دو نمبر دھندہ کر کر کے پانچ کروڑ رویہ جمع کیا تھا اور تم نے ایک دن میں خرچ کر دیا اب ہم اتنے بھی فضول خرچ نہیں ہیں بھائی دس لاکھ رویہ بچا کے رکھے ہیں ہم نے صرف دس لاکھ مجھے میرا پانچ کروڑ رویہ چاہیے اب ہم کہاں سے لائیں گے پانچ کروڑ نہیں لاسکتے تو تم سب لوگ بھرنے کیلئے تیار ہو جاؤ اچھا میں تیار ہو کر آتی ہوں ہے ماما اب تم مجھے اس طرح موت کے موں میں اکیلا جھوڑ کے نہیں جا سکتی آپ یہاں اکیلے نہیں ہیں سرطانچ آپ کے ساتھ ایلیون اور نگا عزور بھی ہیں اے dużo چ ٹبا ابھی ان لوگوں نے سارے پیسے خرچ کر دیئے مجھے کیا پتا کہاں خرچ کیے اچھا میں تمہیں بات میں فون کرتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم لوگوں نے پانچ کروڑ روپے کہاں خرچ کر دیئے اب stickerی ہم نے یہ گھر خرید لیا کتنے کا بھائی سارے دین کروڑ کا چل گھر کے کاغذار لے کیا جی بھائی بیتر اور کیا کیا خریدا تم لوگوں نے دو گاڑیا لیا ہے جی پندرہ پندرہ لاک کی دونوں کی چابیے دے بجے ایک کی لے لے یہ دونوں کی ہیں ساڑھے تین کروڑ اور تیس لاک باقی رہ گے ایک کروڑ بیس لاک یہ سنے لے یہ دس لاک ہیں آپ رہ گے ایک کروڑ دس لاک یہ لے یہ لے پلیس باقی فنیچر بھی جو ہے نا وہ چاریس پچاس لاک کا تو ہو گا آبے کیا سونے کے بس طرح ہے اس گھر میں ہاں پتر سونے کا بھی ہے دور آم کرنے کا بھی ہے تجھے سونا ہے ہاں سونے سے یاد آیا تمہارے پاس زیور بھی تو ہو گیا نا چلو جاکنے کیا چلو ماما میں نے کہا تھا نا موٹیاں بھی جائیں گی چبا باہ جان باہ جان اس کو باہ جان ایک سیکن ممو صاحب سے آگیا ہے ممو صاحب سے آگیا ہے ممو صاحب بندوق خالی ہے دیکھیں باہ جان اب تو سب کچھ لاک رکھ دیا ہے ابھی بھی میرے اندازے کے مطابق پچاس ساٹھ لاک روپیاں کم ہی ہو گا باہ جان اب باقی کے پیسوں کی کس تے کر لے نا چکر تم لوگوں کو بعد میں کہاں ڈونڈتا پی روں گا میں ہاں ایک آئیڈیا ہے اب تو یہ گھر میرا ہی ہے نا آجی بلکل آپ کے اب تم لوگ یہاں ہی کرائے پر رہتے رہو گے اور مجھے کرایا دیتے رہو گے اسی طرح میرے پیسے پورے ہوں گے کتنا چھا آدمی اس نے ہمیں گھر سے نہیں نکالا تھانک یو پتر تیری بڑی میر بانی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میں چلتا ہوں جی جی بھائی نبی مہباسا یا نبی یہ سب کیا ہو گیا اور وہ بھی اتنا آچان ہے مہموسا مجھے لگ رہا واقعی ہم خواب دیکھ رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ہماری آنکھ کھل جانی ہے وہ جو تھوڑی دیر بعد کھلنی ہے ہماری آنکھ ہے آن جی نبی یہ لوگ کیوں آئے ہیں یہاں پہ کون جانو جانو ایک تو دانش خاجہ کا آدمی ہے چیسے ہم نے گاڑییں خریدی تھی دوسرا دودھ والا ہے اور تیسرا غالباً دھوبی ہے مہموسا مجھے لگ رہا ہی ہے ہمیں تینک یو کہنے آئے ہیں کیوں بھائی ہو ہمیں سالے نقلی نوٹ دے گے ہمیں بے وقوب بنا دیو کیا ایک سال کے بعد تم نے ہم کو پیسہ دیا وہ بھی نقلی مہموسا نبیل وہ آدمی ہمیں نقلی نوٹ دے گی ہم سے اصلی چیزیں لے گیا مار آئی مار آئیڈ کو او بھائی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ عورتوں کا تو احترام کرو نا مہا جی جانو آپ لوگ انتر جاؤ آپ لوگوں سے دیکھا نہیں جائے گا اچھا پتر کوٹ کھا کے نا آ جانا ہم انتظار کریں او یاو بھائی دوستو جلدی فریم میں تو آ جاؤ یار یا اللہ اس خواب سے کب آنگ کھلے گی کھلنے لگیا کھلنے لگیا اس پار چل دنیا نہیں یہ ہے بابا